جائے ہیں دوستو میں اس تم اور آپ ہمارے ساتھ جڑے ہماری یوٹیو چینل سی آر پی اف صدا جائے کے ساتھ چلیے آج ہم آپ کو بتائیں گے باری باری سے سارے پیراملیٹری فورس کے بارے میں کیونکہ اب آپ کی جواننگ نجدی کی ہے تو اگر آپ کو ایس ایس بھی ملتا ہے سی آئی ایس ای ملتا ہے سی آر پی ای ملتا ہے آئی ٹی پی پی ملتا ہے بی ایس ای ملتا ہے جو بھی ملتا ہے فورس باری باری سے اور ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو کون سا فورس ملے گا تو کیا بینیفٹ ملیں گے آپ کو اوکے تو چلتے ہیں اپنی سبجیکٹ کی اور پورا دیکھیں ویڈیو اور جانکاری لیں پوری ایس ای جی ڈی کونسٹیبل جواننگ دوزار بیس دوزار اکیس جو کہ ابھی سٹارٹ ہوگی دسمبت جنوری میں جو آپ دوزار اٹھارہ میں دیکھ رکھے ہیں اس کی جواننگ جیسے ہی شروع ہوگی تو آپ سب کو جس نے بھی جو چوئس بھری ہے اس کو وہ چوئس ملے گی اور اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ اگر آپ نے ایس ایس بی یا سی آر پی ای ایس 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 جو بھی بھرا ہے تو اس کا آپ کو کس فورس میں جانے سے کیا بینیفٹ ملے گا اور کیا ٹریننگ سوڈول رائے گا کیا فیسلیٹی جنہیں گی تو چلیے دیکھتے ہیں باری باری سے سب سے پہلے شروع کریں جس کے لیے کہ ہم جوب کے لیے پریسان سیلری سیلری کی بارے میں بات کریں آپ کی کونسٹیول رینگ کی جو سیلری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسک پہ پندرہ آر چھہ سو سیونتھ پہ کمیشن میں پندرہ آر چھہ سو فکس کیا گیا ہے جس کے ساتھ رہتا ہے گریڈ پہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں میں ایک بار پندرہ آر چھہ سو کا جکر کیا تھا تو کئی لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ سر وہ تو پندرہ آر چھہ سو نہیں ہے ایک کئی سہ یا سات سو ہے آپ کو پتا نہیں ہے تو ایسے بدھمان لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ ایک کئی سہ یار سات سو کس پرکار سے ہے وہ میں بتانا چاہوں گا وہ آپ دیکھیں بیسک پہ آپ کی ایکچولی ہے پندرہ آر چھہ سو گریڈ پہ پہلے ہوتی تھی لیکن ابھی بند کر دی ہے تو گریڈ پہ کو بند کرنے کا مطلب گریڈ پہ کو اسی میں انکلوڈ کر دیا ہے پندرہ آر چھہ سو اور گریڈ پہ آپ کی سات آر دو سو یعنی کہ آپ کا ٹوٹل ہو گیا 22,800 اب 22,800 میں کمپوج ہوا ہے ساڑھے تین پرسنٹ تو لگ بگ آپ کا جو ساڑھے تین پرسنٹ آپ کا کمپوج ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی نیٹ بیسک پہ جو بنتی ہے وہ ہے ایک کس ہیار سات سو اسی لئے آپ کا نیٹ بیسک جو دکھاتے ہیں وہ ایک کس ہیار سات سو دکھاتے ہیں لیکن وہ کیس طرح سے بنتا ہے وہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں بیسک پہ آپ کی پندرہ آر چھہ سو رہتی ہے گریڈ پہ اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہے ساتھ یار دو سو بہت پہلے جب چھٹوہ پہ کمیسن لگا تھا اور اس سے پہلے تب بیسک پہ الگ رہتی تھی گریڈ پہ الگ رہتی تھی اور ان دونوں کو ایک ساتھ گنا جاتا تھا پر ابھی ایسا نہیں ہے ابھی بیسک پہ اور گریڈ پہ دونوں کو ایک ساتھ مرج کر دیا ہے ٹوٹل بائیس ہیار آٹھ سو بنا ہے جس میں کمپوز ہو جاتا ہے ساڑھے تین پرسنٹ کے قریب اس سے اوپری ہو جاتا ہے تھوڑا اور اس کے بعد آپ کا نیٹ بیسک پہ بنتا ہے اکیس ہیار ساتھ سو تو یہ آپ کا بیسک رہے گا ٹریننگ ٹریننگ کی اگر بات کریں تو آپ کی چوالیس ویک کی ٹریننگ ہوگی چوالیس ویک کا ٹریننگ میں آپ کو پندرہ دن کا لیو ملے گا ٹریننگ ڈوریشن میں یعنی کہ جب آپ کی آدھی ٹریننگ لگوک ہو جائے گی تو آپ کو پندرہ دن کے لیے گھر بیجے جائے گا یہاں ہم بتا دیں کہ آپ کو پھوٹوسوں میں جب بھی چوٹی ملے گی تو آپ کا پہ نہیں کٹے گا چوٹی کے دوران آپ کو جتنا بھی ہے وہ پورا پہ ملتا ہے کسی بھی چھٹی میں آپ کی پہ نہیں کٹی جاتی ہے ساٹھ دن اور پندرہ دن کتنا بھی چھٹی کبھی بھی جائیں گے آپ کی پہ نہیں کٹی جائے گی یہ آپ کو ہم بتا دیں اور ٹریننگ آپ کی کہاں ہو سکتی ہے اینی ٹریننگ سینٹر ایس ایس بی کے پاس ابھی خود کے ٹریننگ سینٹر نہیں ہے تو ایس ایس بی کہیں بھی ٹریننگ شروع کروا دے دی کبھی بی ایس ایب کی سینٹر میں بھی ہوئا ہے کبھی پنجاب پولیس کے ٹریننگ سینٹر میں بھی ایس ایس بی نے ٹریننگ کرائی ہے تو ایس ایس بی جو ٹریننگ جن کو ایس ایس بی ملے گی ان کی ٹریننگ کہیں بھی شروع ہو سکتی ہے سائز ابھی ایک دو ٹریننگ سینٹر ہیں ایس ایس بی کے پاس پر زیادہ در وہ سیویل پولیس یا کسی بھی اسٹیٹ پولیس یا آدھر پیارہ امیلٹی فورسز کی ٹریننگ سینٹر جو بھی خالی ہوتے ہیں ان میں آپ کا ٹریننگ سیڈول شروع کر دیا جاتا ہے ڈیوٹی ڈیوٹی کے بارے ہم بات کریں تو میل ایس ایس بی کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے پریونٹ کرائیم کروسنگ بوردر یعنی کسی بھی پرکار کے اپراد کو روکنا بورڈر پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی اپراد ہوتا ہے پرکار کے کرائیم ہوتا ہے پروٹیکشن انڈو نیپل بورڈر یعنی بھارت نیپل بورڈر پر سب سے اس کو سرچھا دینا اور بھارت بھوٹان انڈیا بھوٹان بورڈر اس کو سرچھا دینا مین ڈیوٹی üst کی یہی ہے ویسے نورملی میں دیکھا جائے تو ایس ایس بھی سری نگر میں بھی ہے نکس لائٹ ایریا میں بھی ہے لگوگ سیار ایس ایس بھی ہر جگہ ہے ایس ایس بھی کی لگوگ سیونٹی سے اوپر بڈالین ہے ستر سے اوپر ہو گئی ہیں ابھی لیکن پھر بھی ایک ابھی باگی پیرا ملیٹری کے اپیچھا چھوٹا فورس ہے اسٹینٹ کے حساب سے مین بیسکلی ڈوٹی دیکھ جائے تو اس کی ڈوٹی ہے اپراد کو روکنا اور بھارت نیپال اور بھارت بھوٹان بورڈر کو سکور کرنا فیسلیٹیز کی بات کریں تو ایس ایس بھی میں آپ کو فری میڈیکل کی سویدہ اپلد ہوگی آپ کبھی بھی بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو کسی بھی پرکار کی پرابلم ہو جاتی ہے آپ کا فری میلاج ہوگا اور آپ کے ساتھ آپ کے پریوار کا جو بھی آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے آپ کے بچے آپ کے ماں باپ اور آپ کی پتنی کا فری میلاج ہوگا سی پی سی کینٹین کے آپ کو سویدہ ملے گی فیملی کوارٹرز ملیں گے آپ کو جہاں بھی ایو لیول ہوں گے آپ کو فیملی کوارٹرز ملیں گے اگر فیملی کوارٹرز نہیں ہوں گے تو آپ کو لگاتار ایچارے ملے گا ایچارے آپ کا آپ کی ہوم سٹی کے انصار ملے گا ہوم سٹی آپ کی جہاں بھی ہے جیسے اگر چوبیس پرسنٹ میں آ رہا ہے دلی ممبئی کولکاتا احمداباد اس طرح ہے تو چوبیس پرسنٹ بیسک کا چوبیس پرسنٹ ملے گا باقی جو مکھ مکھ سٹی ہیں علاوہ گوالیر کانپور اس طرح ہے تو سولہ پرسنٹ اور ان کے علاوہ اگر آپ کئی کسی ڈسٹک سے بلونگ کرتے تو آپ کو بیسک کا آٹھ پرسنٹ ہر مہینے آپ کے بیتن میں دیا جائے گا ڈسٹ ریلو وارنٹی ہے نیشٹ سے اہ لسخش آنے کے لئے اپ کو بنسcks ریلو وارنتی کی زیادہց ملے گا این پی ایس کی آپ کو سبیدہ ملے گی یعنی جو نیو پیس جو پینسن اسکیم ہے اس کے تحت آپ کو پینسن دی جائے گی اس پر میں الگ سے کبھی ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ نیو پینسن اسکیم کیا ہے یہ ہم بعد میں بتائیں گے تو این پی ایس کی سبیدہ ملے گی فیلڈ ایلاونس ملے گا آپ ٹریننگ کرنے کے بعد جس فیلڈ میں جائیں گے اور وہاں کا جو بھی فیلڈ ایلاونس ہوگا وہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ بھی ایدھر ایلاونس ہوتے ہیں کبھی وہ بھی ملتے ہیں جیسے رم ایلاونس ہو گیا کپڑے دونے کے لیے ہو گیا بردی ایلاونس ہو گیا یہ الگ الگ ملتے رہیں گے آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے یونی فارم کا دس ہیار روپا ہے سال میں ایک بار ملتا ہے اور بھی یہیں اس کے علاوہ بڑھتے رہتے ہیں ڈی اے وغیرہ آپ کو ملے گا ڈی اے مہنگائی ہے وہ بڑھتی رہے گی تو وہ آپ کو ملتا رہے گا جو لیکن ٹریننگ کے بعد آپ کو یہ ساری شبدہیں اپلاب دو جائیں گے باقی شبدہیں ہیں فری میڈی کے لیے آپ کو ابھی مل جائے گی شبدہ ٹریننگ کے دوران سی پی سی کینٹینی کی شبدہ ابھی مل جائے گی فیملی کورٹرز کی شبدہ آپ کو نہیں ملے گی ریلیوے وارنٹی کی شبدہ ابھی آپ کو نہیں ملے گی این پی ایس آپ کا سٹیڈی ہو جائے گا فیلڈ الاؤنس آپ کو ابھی نہیں ملے گا ادھر الاؤنس میں آپ کو ادھر الاؤنس میں کے وار راسن منی آپ کو ملے گی ابھی ٹریننگ کے دوران اور ادھر الاؤنس میں آپ کو ملے گا ڈی اے اس کے علاوہ آپ کے باقی الاؤنس ہیں وہ آپ کو ٹریننگ کے بعد شروع ہوں گے پرموشن کی بات کریں تو نورملی پرموشن باقی پیرا ملیٹری کے آپ اچھا ایس ایس پی میں بہت فاست ہیں ابھی اگر ہیڈ کونسٹیبل کی بات کریں تو دو جار چھ دو جار سات کے ہیڈ کونسٹیبل بن رہے ہیں اور اگر ایل ڈی سی کے تھو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں بینیفیٹ ہے ایل ڈی سی ایک جام کنڈکٹ ہوتا ہے ایس ایس پی میں اس میں ہندی بھی اپسن میں رہتا ہے تو آپ کے لیے ایک چوئیس رہے گی بیٹر چوئیس کہ آپ ہندی میں بھی ایک جام دے سکتے ایل ڈی سی ایک جام اس کے علاوہ اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایس ایس ٹی اگر ہیں تو آپ کو کنسیسن یعنی کی ایس پروموشنوں میں بھی آپ کو کنسیسن ملتا رہے گا آپ کو چھوٹ مل دی رہے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ساٹھ سال تک کی عمر تک سرویس کر سکتے ایس ایس بی میں تو ایئے تھا